ان ارکان بھی غیر محفوظ ہیں جس طرح اسلام آباد پولیس نے پارلمن ڈوجس میں غیر قانونی چڑھائی کی اور روگر کی جان خطرے میں ڈالی ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں سندھ پولیس کی حفاظت میں دیا جائے جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کیونکہ اسلام آباد پولیس گلو برڈ بن چکی ہے اور ہمیں اطلاعات ہیں کہ گلو برڈ اور عمران کے ذاتی بدماش ٹائگر پورس سندھ ہاؤس پر حملے کی تیاری کر رہی ہیں اگر سندھ ہاؤس کے تنصبات یا ہمارے کسی روگن کو مقصان پہنچا تو اس کی سارے ذمہ داری نیازی سرکار پر ہوگی اور یہ آئین اور قانون کی خلاوزی ہوگی جس کا پہلے سے تدارک انتہائی ضروری ہے